موسیقی 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 طریقہ سے اس کو مکس کریں گے تاکہ ایک جان ہو جائے پھر ہم اس کو ڈھک کے دو گھنٹے کے لیے کم سے کم رکھ دیں آپ چاہیں تو اوور نائٹ پیس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں ہم دیکھیں گے فرائیگ پان میں ایک پین کے اندر میں نے ایک کپ آئیل پیٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اور یہ ہم نے جو تین پیاز ہم نے کٹ کے رکھی تھی انڈے والی فائن چاپ کی تھی اس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے اچھے سے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے اندر اب ہم اس کے اندر کیمہ ڈالیں گے جو ہم نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو بہت اچھی طریقہ سے تلیں گے تاکہ بہت اچھی طریقہ سے تل جائے گے اس کے بعد ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ کہیں سے کچھا بننا رہے کیمے کے اندر بہت اچھی طریقہ سے فلیم میں نے ہائی رکھی ہے ابھی تاکہ ہم اچھے سے اس کو تل لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے کہ دیکھیں اچھے سے ہمارا کیمہ ابھی بھی کہیں گئی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہم اس کو دس سے باب پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے میں نے رکھا تھا اور یہ دیکھیں کہ ہمارا کتنا اچھا سا گل چکا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ہری مرچے اور ادرک تھوڑا سا ایٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے کوئلا گرم کر کے رکھا ہے اس کے اندر ہم اس موک دھوہاں لگائیں گے اس کے اندر ہم اس طرح سے کر کے اس کو کور کر دیں گے 5-7 منٹ کے لیے تاکہ بہت اچھا سا اس کے اندر اس موک کیٹا جائے اور یہ دیکھیں ہمارا بہاری قیمہ بلکل بن کے ریڈی ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست سا بڑا چٹ پٹا سا قیمہ بنا ہوا ہے یہ اور اس کے اندر جو دھوہاں کا جو سمیل آ رہی ہے بہت زبردست سی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دیکھ کریں آیان اللہ حافظ موسیقی